محبت و علفت ایک اولاد اور موافق تباہ بھائی کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لاعلمی کا اصحار کر دینا بھی نصف علم ہے خوشی کی اوقات وہ ہیں جو آپس میں پیار اور محبت سے گزریں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے قلب سلیم عطا فرما دیتا ہے اور جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اقلِ صحیح اور اور عملِ مستقین عطا فرما دیتا ہے محب کی آنکھیں محبوب کے عیبوں کو دیکھنے سے بند اور اس کے کان اس کی برائیوں کی کباہت سننے سے بہرے ہوتے ہیں سچی محبت کی شرط یہ ہے کہ آدمی فضول تکلف کو بالائے تاک رکھی اور خالص مصاحبت کی شرط یہ ہے کہ آپس میں زیادہ خلافِ رائے نہ ہو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے محبت پیدا کر کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ مال و دولت ہے اس کا ہرگز خیال نہ کر اس طرح وہ سب تجھ سے پیار کریں گے اس دنیا کی محبت تمام فتنوں کا سر اور جملہ مسائب کی جڑ ہے جس کو تجھ سے سچی محبت ہوگی وہ تجھے فضول اور ناجائز کاموں سے ہٹا دے گا تین چیزیں آدمی کو لوگوں کی دلوں میں محبوب بنا دیتی ہیں حسن خلق نرمی طبع اور توازے بارش کا کترہ سیپی اور سامپ دونوں کے موں میں گرتا ہے سیپی سے موتی بنا دیتی ہے اور سامپ اسے زہر جس کا جیسا ظرف ویسے ہی اس کی تخلیق ہوتی ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو اور دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈھوپ جاتی ہے کارخانہِ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے سب سے زیادہ محبت اس شخص سے رکھنی چاہیے جو لوگوں کی بہتری میں کوشاں ہو سب سے اچھی رائے وہ ہے جو نفسانی خواہش سے دور اور راست روی کے نزدیک ہو جس شخص نے بھلائی کی چادر کو نہیں پہنا وہ شرک لباس سے خالی نہیں وہ آدمی سرداری کے قابل نہیں جس کے بھائی دوسروں کے محتاج اور دست نگر ہوں کم اکلی سے بڑھ کر کوئی مرز زیادہ موزی نہیں اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ بڑی نہیں جاہل دوست سے مشورہ کرنا خطرناک ہے موسیم